اسلام علیکم ویلکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہم سب کو یکنی کھانا بہت پسند ہے وہ مٹن کی یکنی ہو یا چکن کی یکنی آج ہم بنائیں گے مٹن مشروب کی یکنی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے یکنی بنانے کے ٹائم ہمیشہ دودھ فٹتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ٹپس اور ٹرکس بولوں گی جس سے دودھ بلکل بھی نہیں فٹے گا چلیے شروع کرتے ہیں یکنی بنانے کے لئے یہاں پر میں نے مشروب لیے ہیں ان کو میں صاف کروں گی اس کے بعد کٹ کروں گی ایک مشروب کے آپ تین پیسز کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کے دو پیسز کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوئیس سے میں نے یہاں پر ایک مشروب کے تین پیسز کیے ہیں ساتھ میں یہاں پر میں نے ایک کیجی مٹر لیا ہے اس کو میں نے واش کر کے رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم ان کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے یہاں پر میں نے مسترڈ آئی لیا ہے جب اس کا دعا نکل جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مشروم اب ہم مشروم کو کچھ ٹائم تک فرائی کریں گے فرائی کرتے ٹائم آپ نوٹس کریں گے مشروم نے پانی چھوڑا سٹارٹ کر دیا ہے اس سے موائچر ریلیز ہو گیا ہے اسی لئے ہم مشروم اور مٹر کو ساتھ میں فرائی نہیں کرتے ہیں اگر آپ دونوں چیزوں کو ساتھ میں فرائی کریں گے تب مٹر اچھے سے فرائی نہیں ہوں گے اسی لئے ہم دونوں چیزوں کو الگ فرائی کریں گے ہم مشروب کو تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے گا اور اس نے جو پانی مویشچر ریلیز کر دیا ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے فرائی کرتے ٹائم ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر تھوڑا چینج نہ ہو جائے جب بھی ہم مشروب کو فرائی کریں گے پہلے یہ مویشچر ریلیز کرتا ہے اس کے بعد اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے جب اس کا کلر تھوڑا براؤن چینج ہو جائے گا تب ہم اس کو نکالیں گے اس کا مطلب یہ ہماری مشروب بلکل اچھی طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں مشروب کو ہمیشہ ہلکے ہلکے ہاتھوں فرائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں ادر وائز یہ ٹوٹ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے مشروب اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اسی پین میں مطلب کو بھی فرائی کریں گے مطلب کو فرائی کرنے کے لئے یہاں پر ہم نے پھر سے مسترڈ آئی لیا ہے اس میں ہم پہلے پیاز فرائی کریں گے یہاں پر میں نے آدھا پیاز اس میں چوب کر کے ڈال دیا ہے اب میں اس کو تب تک فرائی کروں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جو ہی پیاز کا کلر چینج ہونے لگے اس ٹائم پر ہم فلیم کم کریں گے ورنہ پیاز جل سکتے ہیں اگر آپ ہائی فلیم اس ٹائم پر بھی رکھیں گے تو تیل زیادہ گرم ہو جائے گا اور پیاز جل سکتے ہیں اور ان کا کلر بلیک ہو جائے گا پیاز کا کلر جب گولن براون چینج ہو جائے گا اس ٹائم پر ہم اس میں مطر فرائی کریں گے یہاں پر میں نے مطر ڈال دیا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں چھوٹے چھوٹے مطن کی پیسز اس سے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے آپ اس میں ضرور ایٹ کیجئے گا اگر آپ کے پاس مطن سٹاک نہیں ہے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ایویلیبل ہے تب آپ اس کو بلکل سکپ کر سکتے ہیں لیکن آئی ریکومنڈ آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کچھ ٹائم تک فرائی کرنے کے بعد یہاں پر مطر اور مطن اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ حلدی لدر ایک چمچ لال مرش پاورڈر وازل مارسوانگن ایک چمچ سان پاورڈر بھائی دیان آدھی چھوٹی چمچ زیرا زور سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک ملدہ تک اچھے سے بھون دیں گے تاکہ مسالوں کا ذائقہ مطر میں اچھے سے چلا جائے یہاں پر ہمارے مطر اور مطن اچھے سے ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم یکنی کو ریڈی کریں گے یکنی بنانے کے لئے یہاں پر میں نے کوپر ویسل لیا ہے ہم ہمیشہ کوپر ویسل میں ہی یکنی بناتے ہیں کیونکہ اس کا بارٹم موٹا ہوتا ہے اور دودھ کے فٹنے کے چاندر بہت کم ہوتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی ابھی تک میں نے گیس کے فلم آن نہیں کیا ہے پہلے ہم دہی کو بلینڈ کریں گے اس کے بعد ہی ہم گیس کو آن کریں گے جب یہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائے گا یہ تھوڑی لسی جیسی ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہم گیس کا فلم آن کریں گے اس سے کیا ہوتا ہماری یکنی بہت اچھی بنتی ہے اور فٹنے کے چاندر بہت کم ہو جاتے ہیں گیس کا فلم آن کرنے سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ایک انڈا انڈا ڈالنے سے کیا ہوتا دودھ کے فٹنگ کے جازت بہت کم ہو جاتے ہیں اس لئے ہم اس میں ایک انڈا توڑ کے ڈالیں گے اب ہم گیس کا فلیم آن کریں گے اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کرتے جائیں گے ہمیں اس کو تب تک بلینڈ کرنا ہے جب تک دہی میں اوبال نہ آ جائے جب آپ گیس کا فلیم آن کریں گے اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو بلینڈ کرتے جائیں گے جب تک اس میں اوبال نہ آ جائے آپ کو بلینڈر کو ایک بار بھی باہر نہیں نکالنا ہے کیونکہ اس سے دودھ فٹ سکتا ہے یہ تھوڑا پیشنس اور محنت کا کام ہے تھوڑا آپ یہاں پر پیشنس رکھیں اور اس کو ہلاتے جائیے جب اس میں اوبال آ جائے گی اس کے بعد ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے کچھ ٹائم کے بعد یہاں پر اوبال آنی سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دہی بھی ریڈیوس ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے کھڑے مسالوں میں ہم ایڈ کریں گے ایک بڑی الائچی بڑل پانچھوٹی الائچی لکٹل ایک دالچین کا ٹکڑا دالچین لونگ رنگ کالی مرچ مرچ اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمہ سانٹ پاورڈر بھائی دان ساتھ میں ڈالیں گے ایک چمہ سانٹ پاورڈر شونٹ یہ بہت ضروری اس میں ڈالنا ہوتا ہے اس سے یکنی کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ یکنی میں مست ہوتا ہے اب ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹر اور مٹن جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے ہم یہ اس میں ڈال دیں گے جب آپ دہی کو بلینڈ کریں گے اس کے بعد اس میں ابالا جائے گے پھر جا کر آپ اس میں مسالے ڈال دینا اس کے بعد دہی بلکل بھی فٹے گے نہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے مٹن ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ مٹر سخت ہے اس لئے ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے جس سے مٹر سوفٹ ہو جائے اگر آپ کے بس مٹر سٹاک ہے آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں مٹر پیسز ایڈ کیے تھے اس سے بھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا اس لئے آپ کو اس میں مٹر سٹاک الگ سے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک یہاں پر میں نے ایک چمس نمک ایڈ کیا ہے آپ جتنا نمک کھاتے ہیں اتنا آپ اس میں ڈال دیں اب ہم اس کو کور کریں گے اور دس یا پندرہ منٹ تک ہائے ہیٹ پیسز کو پکائیں گے جب تک مٹر سوفٹ نہ ہو جائے یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد ہماری جو مکنی ہے وہ اُبھل رہی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مشروب جن کو ہم نے فرائے کر کے رکھ دیا تھا ہم مشروب کو پہلے ہی ایڈ نہیں کریں گے اگر ہم اس کو پہلے ایڈ کریں گے تو یہ زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور کھانے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے اس لئے ہم ایک دو بالانے تک مٹر کو پہلے سوفٹ کریں گے اس کے بعد ہی ہم اس میں مشروب ایڈ کریں گے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے میتھی یہاں پر ہم میتھی کو مسل کے ایڈ کریں گے آپ ضرور میتھی کو اس میں ایڈ کیجئے آپ بہت اچھا فلیور دیتا ہے یہ یکنی کا فلیور اور بڑھانے کے لئے یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے ورکا گھی یہاں پر میں ایک چمچ ورکا گھی ایڈ کروں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب ڈرائی منٹ ڈرائی منٹ ڈالنے سے یکنی میں بہت اچھی سمیل آ جاتی ہے ہم مسل کے اس میں ڈرائی منٹ یا بدن ایڈ کریں گے اب ہم اس کو کور کریں گے اور پندرہ سے بیسمنٹ تک سلو ہیٹ پہ اس کو پکائیں گے جب تک اس کی قریب گاڑی نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پر ہماری قریب گاڑی ہو گئی ہے سائٹ سائٹ سے اس نے تیل شونا سٹارٹ کر دیا ہے اس کا مطلب ہے ہماری یکنی ریڈی ہے سرو کرنے کے لئے مٹر مشرویم یکنی کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا سویٹ سائٹ پہ ہوتا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائک کیجئے گا یہاں پر ہماری سوپر ٹیسٹی مشرویم مٹر کی یکنی ریڈی ہے اب ہم اس کو سرپ کریں گے اس کا بہت اچھا کلر آیا ہے اور دکھنے میں بھی بہت ایمٹنگ لگ رہا ہے آپ اس ایزی ریسپی کو ضرور ٹرائک کیجئے گا اور میں نے جو یکنی بنانے کے ٹائم آپ کو ٹیپس بولی تھی آپ اس کو بھی ضرور فالو کیجئے گا اس کے بعد آپ کی دہی بلکل بھی نہیں پٹے گی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا